ایر فرائیڈ مشروومز اور بیل پیپرز جس لک ایر بیوٹی جس لک ایر کلرز ایر فرائیڈ اور اگر آپ بھی اسے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرا ویڈیو دیکھئے اور اسے ٹرائی کیجئے ہیلو مائی دیر فرنڈز میں ہوں آپ کا اپنا دل جیت اور آج آپ کے لئے میں ایک اور ریسپی لے کے آیا ہوں ایک اور سنیک کی یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مشروومز ہیں پٹن مشروومز اور یہ میں نے کچھ جو بیل پیپرز ہیں یلو بیل پیپر گرین بیل پیپر اور ریڈ بیل پیپر ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے مجھے ان کو ایر فرائی کرنا ہے ایک بہت ہی اچھا سنیک آپ کی شام کے لئے جو کچھ ہی منٹس میں آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے جو اور انگریڈینٹس میں یوز کر رہا ہوں یہ املکا گارلک انڈ ہربز بٹر ہے آپ اگر نورمل بٹر یوز کریں گے تو آپ تھوڑا سا فائنلی چاپ جو گارلک ہوگا وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ چنکی چاٹ مسالہ مائی فیوریٹ یہ میں تھوڑا سا کون سٹارچ یوز کروں گا کون فلور بھی کہتے ہیں اسے یہ پاسٹا سیزننگ ہے اس میں سب ہی ہربز ہیں اور یہ ڈرائی منٹ لیوز ہیں کیا برینڈ کے یہ میں یوز کر رہا ہوں ان میں اور اب ان کو ایر فرائی کرنے سے پہلے مجھے اس کی اچھے سے سیزننگ کرنی ہے یا کہہ لیجئے سے خلقہ سا میرینٹ کرنا ہے ان مشرومز اور ان بیل پیپرز کو اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ میں ایر فرائی کیسے کرتا ہوں مشرومز کی کوٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ میں بٹر یوز کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے اسے میلٹ کرنا ہے اور اس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں اپنا یہ انڈکشن کوک ٹاپ یہ کچھ ہی منٹس میں یہ جو بٹر ہے یہ میلٹ ہو جائے گا اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں تقریباً تین سو گرام میں نے جو مشرومز لیے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس پین میں اور یہ جو بیل پیپرز کو میں نے چوب کیا ہے کہہ لیجئے کہ یہ اپراکسیمیٹلی ڈیڑھ سو گرام ہوں گی تینوں ہی یہ جو بیل پیپرز ہیں انہیں سٹیر فرائی کرنا ہے یہ جو مشرومز ہیں اور بیل پیپرز ہیں تاکہ بٹر کی کوٹنگ ان پہ ہو جائے اور جو میں سیزنی کروں وہ اس پہ اچھے سے چپک جائے اور اس کا بہتر ٹیسٹ آئے جو بٹر میں نے یوز کیا ہے کیونکہ اس میں ہرپز ہیں سو میں جو سیزننگ بھی ہے وہ وہی یوز کر رہا ہوں اٹیلین ہرپز کی ان مشرومز اور بیل پیپرز کو سیزننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس پہ ڈال رہا ہوں ہوں ہلکا سا نمک اور اگر آپ ساتھ میں چاٹ مسالہ یوز کر رہے ہیں تو بی کیئر فل کیونکہ اس میں بھی نمک ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ نمک آپ زیادہ ڈال دیں اور چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد ہمیں محسوس ہو کہ اس میں ان ٹوٹیلٹی جو نمک ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اور جو بٹر ہے وہ بھی کیونکہ سالٹڈ ہے سو بی کیئر فل ایڈ دہ ٹائم آف ایڈنگ سالٹ انٹو ایڈ اب آدھا چھوٹا چمچ میں اس پہ ڈال رہا ہوں یہ بلیک ٹیپر پاودر آدھا چھوٹا چمچ یہ میں نے ڈال دیا اس پہ چاٹ مسالہ پاودر آدھا چھوٹا چمچ جو میں نے پاسٹا سیزننگ لی ہے اٹیلین ہرپز ہیں وہ وہ ڈال دی ہیں میں نے اس پہ ون فورتھ آفے ٹی سپون میں ڈال رہا ہوں ڈرائی منٹ لیوز ایک ٹیپل سپون اس پہ جائے گا یہ کورن فلور یا کورن سٹارچ اور نیڈ ٹو مکس دیم آل ویل ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بااد جو سب ہی مشرومز اور بیل پیپرز ہیں ان پہ جو میں نے سیزننگ ڈالی ہے اس کی اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے یو کن سی دیتا نو ایم گوئنگ تو سکیو دیم اور اب وہ بتاتا ہوں کہ ان کو سکیو کیسے کرنا ہے انہیں ایر فرائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں ان کو سکیو کرنا بتا دیتا ہوں یہ میں نے سکیوز لیے ہیں بیل پیپر کا پیس اور مشروم جو ہے یو ہیٹو دو دیس دس ویہ کہ مشروم کو یا تو سائیڈ سے یا ٹاپ سے نیچے اس کو ایسے لگانا ہے اس پہ نہیں تو مشروم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی یہ ایسے ایک پیس لگائی ہے ڈال پیپر کا اور ایک پیس لگائی ہے مشروم کا یہ دیکھئے ایک جو سکیوز ہے وہ تیار ہو گیا ہے ایر فرائی میں جانے کے لیے ایسے ہی جو سب ہی مشرومز ہیں ان کو میں سکیوز پہ لگاؤں گا اور پھر ہونے کروں گا ایر فرائی جس لکے دس جو سب ہی میرینیٹیڈ مشرومز اور بیل پیپرز تھے ان کو میں نے سکیوز پہ لگا دیا ہے یہ جسٹ کن سی اب یہ جائیں گی ایر فرائیر میں اور اب مجھے سب سے پہلے جو ایر فرائیر ہے اسے پری ہیٹ کرنا ہے یہ ہے میرے آئی بیل ایر فرائیر یہ میں نے اسے آن کیا ٹیمپرچر میں اس کا سیٹ کر رہا ہوں 180 ڈگریز اور ٹائم میں سیٹ کروں گا پانچ منٹ اسے پری ہیٹ کرنے کے لیے یہ میں نے اسے کر دیا سوچ آن پری ہیٹ ہونے کے لیے جو ٹائم میں نے فکس کیا تھا وہ آلموسٹ پورا ہونے والا ہے اور یہ دیکھئے یہ آف کا انڈکیشن آگیا ہے یہ بکٹ نکالا باہر یہ میں اس میں ارینج کر رہا ہوں سکیورز جن پہ مشروونز اور بیل پیپرز لگے ہیں کیونکہ بکٹ کا سائز بہت بڑا ہے اس لیے اس میں یہ سکیورز رکھنا بہت آسان ہے اگر یہ ایر فرائر 4 لیٹر کپیسٹی کا ہے تو پھر اتنا آسان نہیں ہوگا ان سکیورز کو اس میں رکھنا سو آپ تب ٹتپکس یوز کر سکتے ہیں یہ سب ہی جو سکیورز ہیں وہ آگئے اس باسکٹ میں اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کا ایر فرائر 4 لیٹر کپیسٹی کا ہے تو آپ جو چھوٹے ٹتپکس ہوتے ہیں ان پہ ان کو اسکیور کر کے ایر فرائی کر سکتے ہیں اب یہ جو باسکٹ ہے یہ جائے گی ایر فرائر میں یہ باسکٹ بھی ایر فرائر میں آن کیا میں نے ٹیمپریچر اس کا رہے گا 180 ڈگریز اور میں اسے چلاوں گا 10 منٹ کے لیے یہ میں نے کر دیا سوچ آن اتنے ٹائم میں یہ جو مشروانز اور ویل پیپرز ہیں یہ اچھے سے ایر فرائی ہو جائیں گے اور آپ کا تیار ہو جائے گا ایک بہت ہی اچھا سنیک آپ کی اچھی سی شام کے لیے جو فکس ٹائم ہے 10 منٹ وہ بھی پورا ہو گیا ہے اور اس کے بیپ کرنے کے بعد میں بکٹ باہر نکالوں گا here it comes the بیپ اب میں بکٹ کھول رہا ہوں اس کی just look at the bell peppers and the mushrooms these are beautifully air fried اب مجھے کرنی ہے ان کی پلیٹنگ here it comes یہ سبھی سکیورز آگئے اس ٹرے میں اور میں انہیں سرب کر رہا ہوں ایک ساس کے ساتھ دو ٹیبل سپون اس میں ہے ٹومیٹو کیچپ ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے چیز ساس اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے مایو سو یہ ہے air fried mushrooms and bell peppers with a sauce and I hope you will like it اور آپ اسے ٹرائی کریں گے مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ کیونکہ بہت آسان ہے کچھ بھی ٹائم نہیں لگے گا اور آپ ایک اپنے لیے بہت اچھا سنیک تیار کر سکتے ہیں اپنے اس air fryer میں اگر یہ میری ریسپی پسند آئے تو اسے پلیز شیئر کیجئے میرا ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے I will be very grateful to you thank you very very much thank you